بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پرام اختلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک سیاسی جماعت نے پاکستان کے اندر تماشا لگایا اور پاکستان میں دہشتگردی کا بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے چینی شہریوں کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے جس میں دو چینی شہری جامبک ہو گئے ہیں کیا تحریک انصاف دہشتگردوں کے لیے سولدکاری کا کام کر رہی ہے تاکہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے اس کو خراب کیا جائے اس سے پہلے تحریک انصاف پر سی پیک کا منصوبہ ثبوتاز کرنے کا الزام ہے تو کیا اس واقعے کے بعد پاکستان میں کانفرنس مناقض ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ تحریک انصاف کی ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا آج پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں نے فلسطین پر حملے کو ایک سال مکمل ہونے پر آہ اظہار جگہ دیستی کے لیے آل پاٹیز کانفرنس رکھی ہوئی تھی لیکن اس میں تحریک انصاف شریک نے ہوئی اس کے علاوہ تمام جماعتیں شریک ہوئی ہے تو خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑتے کوئی کا ایسا نہیں چھوڑتے جس سے ملک کو نقصان پہنچ سکے اس علاوہ پی ٹی آئی کا انقلاب نکام گنڈاپور کا ڈراما نکام عمران خان کا بیانیاں نکام یوتھیوں کا حقیقی ازادی کا خواب نکام اور سونے پہ سوا گئی ہے کہ عمران خان کی لائن کاٹ دی گئی ہے کل تک یہ چیخیں مار رہے تھے آج لوگوں نے بولتی بند کر دیا اور حکومت نے بالاخر بڑے فتنے پر پابندی لگا دیا علی من گنڈاپور المعروف ظلفو والی سرکار ان کے بارے میں تحریک انصاف کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے اور تحریک انصاف کئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک وہ ہے جو علی من گنڈاپور کو رانگ نمبر کہہ رہے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو اسے حقیقی ازادی کا ہیرو مان رہے ہیں اور تیسرے وہ ہے جو کہہ رہے ہیں چھپ کر دھڑ بٹ جا تو علی من گنڈاپور نے تحریک انصاف کے اندر جو ایک بڑی درار پیدا کی ہے اس کی کوئی کہانی آپ کو سنائیں گے لیکن آپ کو وہ کہانی بھی سنائیں گے جو علی من گنڈاپور نے خیبر پہ ختونہ اسمبلی میں نہیں سنائی کوئی چوبیس پچیس گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ خود ساختہ رپوشی کے بعد جب خیبر پہ ختونہ اسمبلی میں پہنچ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ ایک کہانی سنائی تھی لیکن ایک کہانی انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی سنائی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے لابے پولیس نے فتنے فساد کی جرد خیبر پہ ختونہ ہاؤس کو سیل کر دیا ہے سی ڈی اے بلڈنگ کٹرول ونگ نے خیبر پہ ختونہ میں داخلی راستے کو بھی سیل کر دیا ہے فیملی بلوک میں رہائش بزر فیملی کو بلڈنگ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اور کے پی کے ہاؤس کو بھی تمام مکینوں سے خالی کرا لیا گیا ہے سی ڈی اے ذرائے کے مطابق خیبر پہ ہاؤس کے متعدد بلوک سیل کر دیا گیا ہے کے پی کے ہاؤس کو بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا ہے سپیشل مجسد سردار محمد آصف نے یہ کاروائی کی اور اس کے علاوہ کے پی کے ہاؤس کے جو داخلی راستے ہیں تین گیسٹ بلوکس اور ایک ایڈمنٹسٹر بلوک کو بھی سیل کیا گیا ہے آہ فیملی بلوک میں رہائش بزر فیملیز کو بلڈنگ خالی کرنے کے لئے چوبیس گھنٹے کی مغلت دے دی گئی ہے جبکہ خیبر پہتنوہا حکومت کی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ وہ خیبر پہتنوہا ہاؤس پر حملے کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اس کے علاوہ عمران خان ان کی بہن علیمہ خان عزمہ خان اور علی من گنہ پور پر پانچ اکتوبر کو اسلامباد میں فتنہ فساد کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف وردی پر عمران خان علیمہ خان عزمہ خان علی من گنہ پور کو دفعہ ایک سو نو میں نامزد کیا گیا ہے عمران خان کی بہنوں سمیت تحریک انصاف کے رہنوں کے خلاف نو مئی کی طرز کے مقدمات درج کیے جارہے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا سوال ہے کہ آزم سواتی اور علی من گنہ پور ایک ساتھ خیبر پختن ہاؤس گئے تھے لیکن آزم سواتی گرفتار ہے اور علی من گنہ پور پشاور بیٹھے ہیں اس کی بھی کہانی آپ کو بتائیں گے تو سب سے اہلے آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ سے ایک بڑی خبر یہ کہ ان پر ایک پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ پابندی ہے کہ وہ اٹھارہ اکٹوبر تک کسی سے بھی ملاقات نہیں کر سکیں گے تو بنیادی طور پر عمران خان کو جیل کے اندر ایک بار پھر قید کر دیا گیا ہے اور ان کے تمام بیرونی رابطے منقطع کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق یہ پابندی اٹھارہ اکٹوبر تک رہے گی اور اس میں عمران خان پارٹی رینماؤں وکلہ اور فیملی سے ملاقات نہیں کر سکیں گے جیل ذرائع تو کہتے ہے کہ پابندی کی وجہ سیکورٹی ہے اور وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کانفر سے پہلے تمام جیلوں میں سیکورٹی کے انتظامات جو ہے وہ بڑھائے جائے جیل درائع کے مطابق پابندی کا نوٹیفکیشن پجاب حکومت نے جاری کیا ہے عمران خان کے علاوہ ان کی اہلیہ بوشہ بی بھی کسی سے ملاقات نہیں کر سکیں گی سپریڈنٹ اڈیالا جیل نے بھی خط لکھ دیا ہے اور اس خط میں انہوں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ عمران خان کے جو مقدمات ہیں جن میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفررز توشہانہ ٹو کیس اور نو مائی کے مقدمہ شامل ہے ان کی سمات جو ہے وہ روک دی جائے ملتوی کر دی جائے سپریڈنٹ جیل کے مطابق اڈیالا جیل میں اکیس سو قیدیوں کی گنجائش ہے لیکن وہاں پر آٹھ ہزار قیدی ہے جن میں دہشتر گردی سمیت سنگین جرائم پیش افراد کے علاوہ سیاسی قیدی بھی ہے تو سیکورٹی بڑی اہم ہے شنگائی تعاون تنظیم کارفر سے پہلے پہلے تمام انظامات مکمل کرنے ہیں تو جو ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یا ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں تمام لوگوں کو اس کانفرنس تک جو ہے ان کی سرگرمیاں محدود رکھی جائیں گی ان کی ملاقاتوں پر پبندی ہوگی اور جو لوگ اب پکڑے گئے ہیں وہ جیل میں رہیں گے اور جو پہلے سے جیل میں ہے وہ کچھ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے اور اس کے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عمران خان کو جو ملاقاتوں کا موقع دیا گیا اور جس طرح انہوں نے پلیننگ کی ڈی چوک پر اور سلام بات پر حملہ آور ہونے کی اس کے حوالے سے کئی ایف آئی آر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو اس طرح ایکسیس نہ ہوتی تو وفاق پر حملہ نہ ہوتا اب جو نئی ایف آئی آر کٹی جا رہی ہیں اس میں تمام رودات لکھ دی گئی ہے اور اسی کے تراثر میں اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان سے تمام سولیات جو ہے وہ واپس لے لی جائیں اور یہ جو ملاقاتوں والا معاملہ ہے یہ بھی روک دیا جائے اب عمران خان کی کیسوں کی سماعت ہونی ہے اس میں اس سے پہلے صافیوں کو علاؤ کیا گیا تھا کہ وہ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب ذرا کہتے گے اگر دوبارہ مقدمے کی سماعت ہوگی عمران خان سے ملاقات کی پابندی لگا دی جائے گی اور اب حکومت انہیں علاؤ نہیں کرے گی کہ وہ جیل میں بیٹھ کے اپنا سب آفیس چلا سکے تو میں نے آپ کو پہلی کہا تھا کہ شنگائی تاون تنظیم کانفرنس سے پہلے یہ سب پکڑے جائیں گے حکومت نے ارادہ کر لے کہ جتنے بڑے بڑے نادو ہائیں سب کو پکڑا جائے جو ایمان لا چکے ہیں وہ آرام سے گھومے پھرے ایج کریں لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو بالکل ریلیف نہیں کیا جائے گا تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ عمران خان کی دونوں بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کا بھی جسمانی ریمان دے دیا گیا ہے اور وہ بھی شنگائی تاون تنظیم کانفرنس سے پہلے باہر نہیں آ سکیں گی اس کے علاوہ نو پی ٹی ورکر کچھ ناغت پریٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے تو بات کرتے تحریکن صاحب کا جو ڈی چوک پر آ دھرنا دینے کا پلان تھا وہ تو ناکام ہو گیا انقلاب لانے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی اور آہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ تحریکن صاحب دو دار چورنہ کی طرح ڈی چوک تک پہنچے اور وہاں پر براجمان ہو جائے اور پھر تب تک وہاں بیٹھے جب تک وہ شنگائی تاون تنظیم کانفرنس ملتوی نہیں ہو جاتی یا پھر حکومت گھٹنے نہیں ٹیک دیتی عمران خان کو کوئی این آروں نہیں دے دیتی آہ علی من گھنٹا پور جو اس سارے معاملے کی قیادت کر رہے تھے لیڈنگ فران فرنٹ لیڈر کے طور پر یا یوں کہہ لے کہ وہ عمران خان کے سپاہ سلار کے طور پر کے پی پی کے سے سلامباد کو فتح کرنے آئے تھے اور ڈی چوک ان کا ٹارگر تھا لیکن وہ آہ واپس پہنچے کے پی کے اسمبلی میں اور وہاں پر فتح کا جھنڈا لہرا دیا اور پوری اسمبلی کو بتایا کہ وہ بڑی بہادری سے آہ جو ہے واپس آگئے اب سوال یہ کہ ایلیمین گھنڈا پور اگر گرفتار ہو جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی ان کو کس بات کا ڈر تھا وہ وزیریالہ ہے پہلی تو بات یہ کہ ایک وزیریالہ کو آہ کو اس طرح گرفتار نہیں کرتا اگر کوئی کرنے پہنچ ہی گیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ گرفتار ہو جاتے ایک دو دن میں ان کی زمانت ہو جاتی اور میں نے آپ کو قانونی پوزیشن یہ بتائی ہے کہ ان کو کے پی کے ہاؤس کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا یہ ایک اور انلافل ایکٹ ہوتا ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ جب تک کے پی کے ہاؤس کے اندر رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لیڈر جس کا کام لیڈ کرنا ہوتا ہے اس کا کام ڈر کے بھاگنا نہیں ہوتا میدار میں ڈٹے لینا ہوتا ہے لیکن وہ لیٹر وہاں سے بھاگ گیا اور جا کے کے پی کے عوام کو اپنے بادری کے کسے سنا رہا ہے کہ میں چھپ گیا تھا میں لیٹ گیا تھا کیونکہ پولیس مجھے پکڑنے آئی تھی ان لوگوں نے دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہے یہ وزیراعلا کے پی کے ہیں جہاں پر ملک دشمن اناثر جو ہیں وہ پوری طرح ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو ایسا وزیراعلا جو چند گھنٹے جیل میں گزارنے سے ڈرتا ہو اور جو چھپ کر ڈر کر بھاگ گیا ہو کیا وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے کیا وہ ملک دشمن اناثر سے پاکستان کے عوام کو محفوظ کر سکتا ہے لوگ کہتے تھے کہ ناچنے والوں کی بچے حکمران نہیں بن سکتے تو ہم ہمیشہ ان کو شٹ اپ کال دیتے تھے لیکن اب یقین کرنا پڑھ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے اور پھر ان حکمرانوں نے ایسی ایسی ڈینگیں ماری کہ ہم نے کہا شاید غلط بات ہے واقعی بہادر لوگ ہیں پختون ہیں علی من گھنڈا پور بہت ہی جو ہے وہ نڑا رازمی ہو گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ خودہ پہاڑ نکلی چویا اب آپ کو وہ کہانی سناتے ہیں جو علی من گھنڈا پور نے حیبر پختون ہا اسمبلی میں نہیں سنائی لیکن انہوں نے عمران ریاض کو سنا دی اور اب میں جو آپ کو کہانی سناوں گا بقول عمران ریاض کے اب میں جو آپ کو کہانی سناوں گا یہ بقول عمران ریاض کے انہیں علی من گھنڈا پور نے بتائی ہے یا سنائی ہے آہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب علی من گھنڈا پور صاحب خیبر پختون ہا اس پہنچے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا کافلہ دوشتوں میں بڑھ گیا تھا اور جو بڑا کافلہ تھا پیچھے رہ گیا چھوٹا کافلہ میرے ساتھ تھا تو بڑے کافلے کے انتظار میں میں خیبر پختون ہا ہا اس چلا گیا آہ لیکن اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے میں سوال تو بعد میں پوچھوں گا کہ وہ خیبر پختون ہا اس کیوں گئے تھے ان کو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ لیڈ کریں گے وہ سیدھے ڈی چونک جائیں گے ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آگے ایک دستہ ہوگا جو تربیت یافتہ ہوگا تو وہ دستہ کہا گیا وہ ہمام دستہ بن گیا آہ وہ لوگ کہا گیا علی من گھنڈا پور تو اسلامباد ٹول پلازہ سے جب رکاوٹے دیکھ کر واپس بھاگے اس کے بعد گائب ہوئے اور پھر وہ خیبر پختونہ ہاؤس میں نمودار ہوئے تو اب بارال کہانی عمران ریاض کی سناتی ہے جو شروع ہوتی ہے علی من گھنڈا پور کے خیبر پختونہ ہاؤس پہنچنے کے بعد باقی ریسیدہ سوری اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں خیبر پختونہ ہاؤس پہنچا تو ریڈ ہو گیا پولیس آگئی پھر رینجر آگئی انہوں نے دوازے توڑنا شروع کر دیئے اور بکال گھنڈا پور کے وہاں پہ فائرنگ شروع ہو گئی آہ وہ کہتے ہیں کہ میں دوسری مندل پر تھا آہ جہاں پہ سی ایم کا کمرہ ہوتا ہے اس کمرے میں فیملی کے بیٹنے کی جگہ ہے فیملی کی رہائش کی جگہ ہے یہ پوری آہ سی ایم کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہاں پر ایک شخص آہ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا میں اس کا عوضہ نہیں بتا سکتا تو اس کا مدلہ میں اس کوئی عوضہ بھی تھا اور اس کا کوئی نام بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا اس نے مجھے اشارہ کیا کہ آہ میرے پیچھے پیچھے آجو اور وہ مجھے ایک محفوظ جگہ سے لے جا کر اس نے ایک چوکی کی چھت پر مجھے چھپا دیا اب اندازہ لگا ہے کہ وزیرالہ کے پی کے ایک پکڈ کی چھت کے اوپر بیٹھ گئے اور وہاں جو پولیس اور رینجر آئی ہے وہ نیچے نیچے انہیں ڈھونڈتے رہے انہوں نے اوپر دیکھا ہی نہیں یہ تو وہی مثال ہوگی کسی ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہو اور سرچ کرنے والے صرف ٹیکسی کے اندر اندر سرچ کریں لیکن اوپر رکھی ہوئی توپ نہ دیکھ سکیں آپ کو پروگرام ففٹی بھی یاد آگیا ہوگا تو اس قسم کے کہانی ظاہر ہے بچپن کی یاداشتوں میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے تو انہوں نے وہی کہانی سنا دی کہ میں تو پکڈ کے اوپر تھا اور سارے نیچے مجھے ڈھونڈ رہے تھے اچھا پھر پولیس واپس چلی گئی رینجر چلی گئی پھر کہتے ہیں کہ ابھی گھنٹہ وہاں پہ رہے تھے کہ پھر پولیس آگئی پھر رینجر آگئی دوبارہ چھاپے مارے تو مجھے اس شخص نے جس نے مجھے ریسکیو کیا تھا مجھے کہا کہ اب آپ جو ہے یہاں پر سرچ کر لیے جائیں گے تو آپ کہیں اور آجے تو مجھے ایک اور پکڑ پہ لے گیا جو درہ لمبی تھی یعنی پہلے وہ کسی چھوٹی پکڑ پہ تھے تو پکڑے جاتے بڑی پکڑ میں وہ پکڑے نہیں جاتے کہتے ہیں میں وہاں لیٹ گیا وہاں پکڑ کے اوپر پتھر پڑے تھے اور پھر بارش شروع ہو گئی اور میں رات بار بارش میں لیٹا رہا کیونکہ میں خود کو گرفتاری سے بچانا چاہتا تھا تو دو بار ان لوکیشن تبدیل کی ایک بار وہ اپنے کمرے سے نکلے پکڑ پہ گئے پکڑ سے پھر وہ دوبارہ اوپر گئے اور آگے کی کہانی سنیں وہاں کو اور زیادہ مزہدار لگے گی آہ وہ کہتے ہے کہ میں وہاں پہ کئی گھنٹے رہا پھر رات کے پچھلے پہر آہ چونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مین سڑک کے اوپر ایک گھاڑی جو ہے وہ مگا دیں آہ وہ گھاڑی وہاں پھرتی رہے مجھے جیسے موقع ملے گا میں جم مار کے یہاں سے جاؤں گا اور گاڑی میں بیٹھ کے کی پی کے نکل جاؤں گا یہ کہانی انہوں نے عمران ریاض صاحب کو سنائی ہے وہ کہتے ہیں بارش کے دوران میں اپنی گرفتاری کو آوائیڈ کرنے کے لیے آہ چھت پر لیٹا رہا یعنی اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو چوہے کی طرح بل میں گزارا اسے آسان ترجمہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہی تحریکین صاحب کے یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں آہ تو انہوں نے کہا ہے پھر میں وہاں سے نکلا اور میں نے وہ جو گاڑی میرے اتظار میں سڑک کے اوپر ٹہل رہی تھی چیل قدمی کر رہی تھی اور پوری سڑک خالی تھی اور اس گاڑی کو کسی نے نہیں پکڑا کسی نے نہیں روکا آہ کیونکہ اس گاڑی میں علی من گھنڈاپور صاحب نے فرار ہونا تھا تو فیصل وادہ نے پھر ٹھیک ہی کہا تھا کہ علی من گھنڈاپور گاڑی دھگی میں بیٹھ کے فرار ہوئے ہیں تو یہ بھائی سب وہاں سے جم مارکے کہاں گئے کیسے گئے کیونکہ آگے کہانی بڑی لمبی ہے رہ سیدہ سروری کیونکہ ابھی علی من گھنڈاپور صاحب نے اس بڑی چوکی کے چھت سے اتر کے گاڑی کی دھگی میں بیٹھنا ہے اور پھر انہوں نے بارہ آزلا کروس کرنے ہے اور پھر انہوں نے خیابت پہنچ رہا ہے تو یہ جو توتہ کہانیاں ہیں وہ پی ٹی جاری کرنا ہے تو علی من گھنڈاپور صاحب کو تو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے اگر آسکر پاکستان میں ملتا تو ان کو کوئی دس بار مل چکا ہوتا انہوں نے یوتھیا کو اتنا معموم بنایا کہ نہ وہ اسے یار کہہ سکتے ہیں نہ اسے یار مار کہہ سکتے ہیں اب اسے رونگ نمبر کہے یا زونگ نمبر کہے لیکن اس نے پاکستان کے عوام کے اوپر تو ایک احسان کیا کہ اس کا جو منصوبہ تھا عمران خان کا ایک بار پھر ڈی چوک پہنچنے کا وہ تو بنا دیا ناکام اس سے پہلے بڑے یار مار جو ہے وہ اور جواتوں میں بھی ہے لیکن جو علی من گھنڈاپور صاحب نے کام کیا نا وہ تو میں سمجھ تھا ملک و قوم کے بھلے کی خاطر کیا ہے بھلے اس کو لوگ ایک نمبر ہی کہیں دو نمبر ہی کہیں پرانے زمانوں میں دس نمبر کہتے تھے اب دو نمبر لوگ کم کہتے ہیں دو نمبر تو چینہ کا مال ہو گیا یعنی کاپی تو اس لیے اب انہیں لوگ رانگ نمبر کہتے ہیں تو تحریکن صاحب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کوئی دس کروڑ یا بیس کروڑ یا بقول آہ عمران خان وہ جو بلین ٹریمن صوبہ ہے اگر بلین ٹری پیدا ہوں تو ان میں ایک علی من گھنڈاپور پیدا ہوتا ہے جو دنیا کا نمبر ون جھوٹا ہے اب انہوں نے جو خیبر پخصورہ اسمبلی میں سٹوری سنائی تھی وہ یہ تھی آہ کہ ان کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا وہاں سے نکلے پھر ایک بندہ ملا پھر دوسرا ملا اور وہ بارہ ظلہ کا سفر تیہ کر کے پہنچے یعنی ایک بھگوڑا فیبر پخصنخا غیرت مند قوم پتھان قوم جس کی صدیوں کی تاریخ ہے لڑائی کی جدوجہد کی فتوحات کی وہاں ایک ایسا شخص ان کو بتا رہا ہے کہ وہ کترہ بڑا کارنامہ کر کے آئے کہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا اور وہاں پہ تعلیہ بج رہی ہیں تو بارہ علی من گھنڈاپور کا جو سارا کونسپ تھا وہ بھاگنے کا بھگانے کا آہ تیس گھنٹے کے بعد ان کی واپسی کا اس کے بعد پی ٹی اے کے اندر بڑا شدید رد عمل پایا جاتا ہے اور کئی لوگ جو ہے وہ علی من گھنڈاپور کے حوالے سے مختلف قسم کی آہ جو ہے وہ کمنٹس پاس کر رہے ہیں کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ علی من گھنڈاپور اگر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی بیان دیں گے تو لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے آہ پھر کسی نے کے لئے لکھا ہے کہ ابھی ہم جاگتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو منظر ہمیں دکھایا جا رہا ہے اے فلم صحیح نہیں آہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیکسٹیبنگ کی ہے سیدھا چھوڑا مارا ہے عمران خان کبر میں تو کیا عمران خان صاحب نے کسی کبر میں چھوڑا نہیں مارا عمران خان صاحب نے تو کسی کو بخشا ہی نہیں ہے علی من گھنڈاپور نے تو پھر صرف ایک شخص کو جس نے پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کیا ہے پاکستان کے مفادات کو نقصان پٹھا ہے ہمیشہ اگر اس کو علی من گھنڈاپور نے چھوڑا مارا ہے تو پھر اس کو تو قوم کا ہیرو مان لینا چاہیے تو اب علی من گھنڈاپور نے ان کی پیڈ میں چھوڑا گھومپا ہے یا کچھ اور چیز گھومپی ہے برحال آہ یوتی آپ کو پتا ہے اسی طرح بٹے ہوئے ہیں وہ آہ شیرف المرود کے پیچھے بھی باغی پاگل تھے وہ عمران خان کے پیچھے بھی پاگل ہے وہ علی من گھنڈاپور کے پیچھے بھی پاگل ہے لیکن آہ کیا علی من گھنڈاپور یوتیوں کے نظر میں گر گئے ہیں آہ تو اس کا جواب تو آنے والا وقت دے گا لیکن آہ بعض لوگ یہ کہہ رہے کہ علی من گھنڈاپور کا جام قریب ہے آہ اب وہ خود کو کس طرح اس سیٹ پر رکھتے ہیں عمران خان کیس طرح مطمئن کر پاتے ہیں تو آپ نے وہ مثال تو سنی ہے ایک مندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا اور جنگل میں آگ لگی تو جانور نے کہا کہ آلی جناب آہ جنگل کی آگ بجائے آپ تو بادشاہ سلامت ہے آپ کچھ کریں تو اس نے دوڑے لگانے شروع کر دی ایک شاہ سے دوسری شاہ دوسری شاہ سے تیسری شاہ اور پھر آہ جب پورا جنگل جل کر خاک سر ہو گیا تو اس نے کہا میں نے بھاگ دور تو بہت کی ہے بس آگے قسمت ہماری کی ہم نہیں بچا سکے تو علی من گنڈا پور سب کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈی چوک تک تو گئے انہوں نے آہ کافلہ لے کے گئے آسو گیس برداش کی بارش میں چھت پر لیٹے رہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے فوج آگئی تھی اگر وہ گرفتار جو تحریک مر جاتی تو میں نے تو تحریک کو بچانے کے لیے خود کو بچایا وہ اس سے زیادہ کہانیاں سنا سکتے ہیں کیونکہ فیراؤن کے زمانے میں جو دو لوگ بڑے آہ یعنی ایلیٹ کلاتے تھے جن کا مرتبہ تھا دربارے فیراؤن میں ان میں ایک تو کہان تھے آہ جو کہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں پندرت ہوتے ہیں آہ عبادت کرتے ہیں عبادت کرواتے ہیں وہ کہان تھے جو بتایا کرتے تھے فیراؤن کو اور دوسرے قصہ گو تھے سٹوری ٹیلر سٹوری ٹیلر جو ہے وہ اس کا درجہ سمجھ لے وفاقی وزیر یا وزیری اللہ کا ہوتا تھا تو علی من گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسی عہدے پر یا اسی درجے پر مجھے لگتے ہیں آہ یا انہوں نے وہ کہانی پڑی ہوئی ہے آہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ نہیں چھوڑے علی من گنڈا پور کو وہ کہتے ہیں علی من گنڈا پور جو ہے وہ کی پی کے ہاؤس جانے کے بعد ارلیمنٹ ہو گیا ہے بکار ہو گیا ہے اس پروسس کے بعد جس میں امران خان آہ تیہ کر چکے تھے کہ انہوں نے خود کچھ حملہ کرنا ہے آہ اس حملے میں خود جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے لیکن انہوں نے جو دوسرا بڑا کام کیا دیکھیں پورا شہر پورا ملک سب کی نظریں اسلامباد ڈی چوک اور امران خان کی تحریک اور اس پر تھی کیونکہ آہ ملک میں انڈریسٹ رو ہے آپ کو پتہ ہے یہ تماشا جب لگتا ہے تو پھر عوام ہماری تماشا دیکھنے والوں میں شامل ہو جاتی ہے آہ چاہے وہ اس میں لا انفورسمنٹ جنسییں کیوں نہ ہو چاہے وہ آہ سارے انسان ہیں نفسیات سب کی ایک جیسی ہوتی ہے تو تماشا اسلامباد میں لگا ہوا ہے ڈی چوک میں لگا ہوا ہے علی منگنڈا پورن لگایا ہوا ہے اور دہشتگردوں نے ایک پلاننگ کر کے کراچی ائرپورٹ کے قریب غیر ملکیوں کی گاڑیوں پر حملہ کر دیا اور ٹارگٹ کون تھا چائنیز یہ سب سے ہرہ دہشتگرد چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ امران خان نے جو ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور اس کے بعد آہ کراچی میں حملہ ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار انہیں سمجھتا ہوں اور اس میں دو چینی شہری ہلاک ہوئے ہیں یہ چھت توبہ کی رات گیارہ بجے واقعہ پیش آیا ہے جب پورٹ کاسم اٹھارٹی الیکٹری پاور کمپنی پرائیوٹی سے چینی حملے کو لانے والے کافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں دو چینی شہری ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے حملہ بر جو ہے وہ کافلے کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے وہ کافلہ ائرپورٹ سے نکلا ہے اس نے غیر ملکیوں کی گاڑی سے گاڑی ٹکرا دی ہے جس میں کوئی ستر اسی کلو گرام بارود تھا گاڑی تباہ ہو گئی کئی گاڑیوں کو آگ لگ گئی تو بیل نے دعویٰ کیا کہ چھیکٹوبر دوزار چوبیس کو چینی سرمایہ کارو انجینئر اور پاکستانی فوج کے ایک ہائی سیکیورٹی کافلے پر فدائی حملہ کرنے والا مجید برگیڑ کا فدائی سرمچار ہے شاہ فہد عرف آفتاب آہ ملزم کا نام شاہ فہد ہے خودکش عملہ آور کا نام شاہ فہد ہے جس نے بارو سے بھری گاڑی کافلے سے ٹکرا کر آہ اس میں چینی انجینئرز کا قتل ایام کیا ہے اور چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایمیجنسی پلان نافذ کر کے پاکستان اس کی تحقات کرے اور چینی شہریوں اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنائے چینی شہریوں پر حملے کے بعد ڈی ایس پی سپیشل برائیب چائنہ ڈیسک فواد شاہین کو ہٹا دیا گیا ہے ان کا کام چائنی شہریوں کی نکلو حمل کو آہ مانٹر کرنا تھا اور ان کی عام دورفت کو آہ محفوظ بنانا تھا آہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے ان کی ڈیوٹی ائرپور پر لگی ہوئی تھی آہ ان کے لیچے کافی بڑی ٹیم کام کر رہی تھی اس کے لئے میاں والی میں دہشتگردی کے ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے آہ کل رات کوئی پندرہ سولہ دہشتگردوں نے آہ جو ہے وہ پلان کیا ہوا تھا اٹیک کرنے کا تو سیٹی ڈی نے ان کو گھیر لیا اور ان میں سے سات دہشتگرد جو ہے وہ مارے گئے آہ آٹھ جو ہے وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں ان سے دستی بم سیفٹی فیوز وائر کلاشن کو گولیاں اور بارودی مواد برامت کیا گیا ہے تو یہ دہشتگردی کا بڑا واقعہ اگر یہ بھی رونما ہو جاتا اور چینی شہروں کی بھی ہلاکت کا واقعہ سامنے آ گیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان انڈر اٹیک ہے اور اس پر ایک طرف سے مران خان اٹیک کر رہے ہیں ایک طرف سے دہشتگرد اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان میں فلسطینیوں سے ادھارے جگجھتی کے لیے جو کانفرنس بلائی گئی تحریکن صاحب نے اس کا بھی بائی کارڈ کر دیا اس میں سارے شریک ہوئے ہیں اب مولانا فضل الرمان کے لیے یہ لمح فکری ہے کہ وہ جن کی حمایت میں کھڑے ہیں جن کے ساتھ وہ اتحاد بنا رہے ہیں انہوں نے ایک نیشنل کاؤز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور جواد یہ دیا جی کہ چونکہ ہمارے لوگ پکڑے ہیں بھئی لوگ پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے یہ معاملہ سیاسی معاملہ اور ہے سیاسی جدد اور ہوتی ہے اور اگر لوگ پکڑے بھی گئے ہوں کسی کے گرفتار بھی ہوں تب بھی نیشنل کاؤز کے لیے تو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی جذبہ حب الوطنی ہیں اس کے لیے آپ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر مسلمی مون کے قائد نواز شریف کے جانس پر دائے ریفرنس پر رکنے قومی اسمبلی آدل خواہ بازعی کی نشست حالی قرار دے دی گئی ہے قومی اسمبلی سیکٹریڈ نے الیکشنگ موشن کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا ہے اب تک کے لیے اتنی اپسو ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ بھی اپنا گردنوں کے لوگ بہت خیار لے گئی ہے